السلام علیکم اہل وطن حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد پاکستان کی معیشت مسلسل آزمائش سے دوچار ہے اور معاشی استقام کے لیے سیاسی استقام کا ہونا بہت ضروری ہے ان حالات میں ہمارا پیارا وطن کسی بھی قسم کی مہازارائی کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان ایک جمہوری ملک ہے لہذا ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اختلاف کرے یا احتجاج کرے لیکن احتجاج کی آر میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ خدا نہ خاصتہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچائے یا سرکاری و نجی املاک کو نقصان پہنچائے یا ملک کی سلامتی پر معمور آلہ اداروں پر انگلیاں اٹھائے یا ان کے خلاف حرضہ سرائی کی جائے کوئی محبت وطن پاکستانی نہ یہ برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ اور اداروں کا احترام وہ عوامل ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا عرباب اقتدار ہوں یا حضب اختلاف بائیس کروڑوں پاکستانیوں میں سے ہر ایک کی بقا پاکستان اور پاکستان کے آلہ اداروں سے وابستہ ہے یاد رکھیں پاکستان صرف اسی صورت ترقی کرے گا جب ہم اپنے اداروں کا احترام کریں گے بالخصوص دفاع و سلامتی پر معمور پاک فوج کا احترام ہم سب پر فرضے جس کے ہزاروں جوان و افسران ہماری سلامتی کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اداروں کا احترام کریں امن و محبت عام کریں اسی میں ہم سب کی بقا ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد